شہنواز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوں شہنواز جی مجھ اچھی ہے اور کانگریس کے کئی نتاؤں کی وہاں شہادت ہوئی ہے نقسلی حملے میں ہمارے بھی ہزاروں کارکرتہ مارے گئے ہیں چھتیس گر ایک وشیش پرستیتی کا راج ہے بہت اچھا کام کرنے کے بعد بھی ابھی ٹرینڈ میں تو تھوڑا پیچھے دکھ رہے ہیں لیکن امید ہے کہ وہاں پر بھی ہم لاسٹ میں سرکار بنانے کی استیتی میں ہوں گے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی متپردیش رائشتان میں تو آگے چل ہی رہی ہے دلی میں بھی آگے دلی میں ہماری لڑائی ایک کانگریس سے تو تھے ہی اور ایک ایسے پرچار سے تھا جو پرچار سروے کر کے اور کچھ لوگ جو پینل پر ڈسکیشن کرتے تھے تو سب نیتہ ہو گئے ٹیلیویزن پر آ گئے تو ان کو یہ لگنے لگا کہ وہی نیتہ ہو گئے ہیں لیکن جو جڑے ہیں وہ بی جے پی کی بہت مضبوط ہیں دلی میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دلی میں بھی جیتیں گے اور جو بھرم کا جال پھیلایا تھا اس پر چرچہ بہت ہوگی شام تک بھرم کا جال پھینانے کا مطلب آم آدمی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں شاہد شہنواز جی لیکن شہنواز جی اس بات کو بھول رہے ہیں کہ دراصل دلی کے ووٹروں نے جس لحاظ سے اگر رجحانوں میں ہم گھسیں تو اس میں بہت صاف ہے کہ بی جے پی ایک ماتر وکلپ نہیں ہے کانڈیڈیٹ دیکھے گئے ہیں اور کانڈیڈیٹ کے حساب سے ووٹنگ ہوئی ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی اگر پانچ سیٹ پر آگے ہے تو ادرس بھی پانچ سیٹ پر آگے ہے اور کانگریس بھی پانچ سیٹ پر آگے ہے اور آپ بھی اس پر پانچ سیٹ پر آگے چل پڑی ہے تو آپ پارٹی چھے سیٹ پر آگے چل رہی ہے بی جے پی بیارہ سیٹ پر آگے چل رہی ہے لیکن یہ لگاتار حصہ بتلا رہا ہے کہ جو پانچ سیٹ اس کے علاوے ان کے حصے میں آ رہی ہے جو رجانوں میں آئے وہ اس کینڈیڈیٹ پر ٹھکی ہوگی اور کہیں کہیں پارٹیوں کو دھیان نہیں دیا گیا ہوگا تو یہ آنے والے سنکیت کو جوڑا جا رہا ہے دلی سے کہ دلی میں چکی جس طریقے کے لوگ رہتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر اور دوسری طرف بڑا مہتپن ہے کہ کانگریس شاشت راجستان میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ جبردست کانگریس کو ہو رہا ہے دراصل کانگریس راجستان میں آٹھ سیٹ پر چل رہی ہے تو اسے دس سیٹوں کا جو نقصان ہے وہ دس سیٹیں پوری کی پوری شفٹ بی جے پی میں کری ہے اور وہ دس سیٹ جو بی جے پی کو لاب ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کانگریس کے حصے میں تھی تو گہلوت کا ذکر جس کا بار بار ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ساماجک پریورتن اور سروکار کی راجنیتی کر رہے ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وکاس ایک مدہ بنے وہ حصہ گائب ہے اور شاید اسی لیے سب سے زیادہ نرندر موڈی نے نرندر موڈی نے کل تقریباً پینٹالیس ریلیاں کی ہیں جس میں سے بائیس ریلی صرف راجستان میں کی ہے اور راجستان میں تو آخری دو تین ریلی انہوں نے ایسے گرامین علاقوں میں کی جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں صرف اوٹھی چل کر جا سکتے ہیں ان علاقوں تک میں انہوں نے ریلی کی تو راجستان کا نجارہ بڑا صاف ہے بہت جبردست انتر ہے جس کا ذکر کم سے کم لگاتار سروے نے دکھلایا تھا لیکن سروے سے کہیں آگے کی استطیق ہے وہاں پر پھر بھی ایک پوزیشن تھی کہ کانگریس شاید ستر پچھتر تک ٹھکے گیا لیکن اگر اسے آپ لے جائیں پونھ اس میں تو یہ کانگریس کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے راجستان ایک بڑا مارجن ہو رہا ہے چھتیس گڑھ کی بھی کمویش یہی استطیق ہے چھتیس گڑھ کو لے کر وہاں پو کی استطیق چاہے وہ سلواجڈوم کا مسئلہ ہو نقسل مسئلہ ہو آدیواسی مسئلہ ہو مائننگ کا مسئلہ ہو یا چاول والے بابا کو کئی سے کاؤنٹر کرنا ہے اس کو لے کر مسئلہ ہو اس کو لے کے علجن تھی چھتیس گڑھ میں اور اس علجن کی وجہ ہی سے تھی کہ دلی سے جو دیکھا جاتا تھا اسے راج میں جو نیتا تھے وہ دوسرے طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے یہ کاؤنگریس کے علجن چھتیس گڑھ میں رہی ہے سشکر جی جو چھتیس گڑھ کا مسئلہ ہے چونکہ ہم بہت صاف دیکھ رہے ہیں کہ رمن سنگھ دھگنے سے زیادہ کی استطیق میں کاؤنگریس سے ہیں اور یہ بار بار کہا گیا تھا کہ بستر میں جو زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے وہ کہیں کاؤنگریس کو لاپ پہنچائے گی لیکن رجحانوں میں یہ نجر نہیں آرہا ہے دیکھیں ابھی شروعاتی رجحانے پریورتن ہو سکتا ہے لیکن میں اس بات سے سہمت ہوں کہ کاؤنگریس ایک اچھا وکلپ نہیں دے پائی ایک لیڈرشپ کا وہاں پر اگر یہ ہار ہوتی ہے راجستان میں کاؤنگریس کی تو گہلوت کے کام کی ہار ہوگی ایٹیڈ کمبینسی ہوگا لیکن ایک لیڈر تھا کاؤنگریس کے پاس چھتیس گل میں یہ استطیق نہیں تھی اور چھتیس گل میں اگر عجید جوگی تھے پرجید جوگے کھلاف اور لوگ تھے یہ جو کاؤنگریس کے اندر اس طرح کا وش بھر گیا ہے کہ ایک لیڈر کے ساتھ دو تیر آدمی اور لگ جاتے ہیں تو اس سے بھی اب کاؤنگریس کو نجات پانا ہوگا کیونکہ ایک راستریہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں ایک ارشاست بھی قائم کرنا چاہیے اور اس پشتتہ بھی جنتہ کے سامنے دینی چاہیے میں چھتیس گل کے پر پیشتوں ہوں جی جی یقین ہے راہل مہرا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتہ راہل ہم جو دیکھ پا رہے ہیں اس وقت موجودہ سمیہ میں آم آدمی پارٹی دوسرے نمبر پر ہے آٹھ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے نو سیٹوں پر آگے چل رہی ہے بی جے پی تیرہ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے صرف ایک برس کی پارٹی نے کاؤنگریس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بی جے پی کو ٹک کر دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا یہ بانا جائے یہ سنکیت اس دیش کے ایسے سنکیت ہیں جس میں جو راستی راجنیتک دل ہے ان کی راجنیتی سے تنگ آگئی ہے آم لوگ اور ویسی لیے آم آدمی پارٹی کی موجودہ اسططی ہے یہ راہل دیکھئے فیلحال تو رجحان ابھی بہت ہی دو رائے نہیں ہے دلی کی جو جنتہ ہے اور میں تو کہوں گا جو ہندوستان کی جنتہ ہے وہ ترست ترست ہوئی ہوئی ہے جیسے ہندوستان کی راجنیتی چل رہی ہے یہاں پر ایک پارٹی سپیٹری ڈیموکرسی نہیں ہے بس صرف ریپریزنٹیٹیو ڈیموکرسی ہے جہاں چنندہ لوگ چنکے آتے ہیں جو کرتے ہیں نہیں فنانشل ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جو ہیں وہ پولٹکس میں ہیں پبلک فنڈنگ کی اگر بات ڈسکلوز کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کو آٹی آئی میں نہیں آیا جا لانے دیکھے تو پبلک ڈسکلوز جو ہے وہ پچھلے اگر آپ دیکھیں بارہ مہینے میں کافی چینج ہوا ہے وولنٹریزم جو ہے پیڈ ورکرس کی جگہ اور ہم چاہتے ہیں اس کے پیچھے اپنا پبلک پارٹیز بھی اپنا قدم آگے بڑھائیں گی نہیں تو ان کو مجبور کیا جائے گا کورٹ یا کسی اور طریقے سے عام آدمی پارٹی نے اگر آپ دیکھیں تو جب کلین پولٹکس کے ہم نے بات کری تو ڈاکٹر ہرش وردنگ کو لانا پڑا بی جے پی کو اور ونٹریزم جوال کو ٹکر دینے کے لیے اور بجے گول جیسے آدمی کو ہٹانا پڑا تو بہت اچھی چیزیں ہم آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے لیکن ہم درشنوں کو دکھا دیں دراصل یہ تصویریں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کی ہے اور عام آدمی پارٹی جبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے بارہ سیٹوں پر عام آدمی پارٹی کے کینڈیٹ آگے چل رہے ہیں بی جے پی پندرہ سیٹ پر یہ ہنگ ایسیملی کی طرف بڑھتی ہوئی دیشا ہے کیونکہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں ہم نقشے پر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو پیچھے چل رہے ہیں کیجریوال جو کی نئی دلی سے چناؤ لڑ رہے ہیں شیلا دکشیت اور ویجیند گپتا ہم کے خلاف ہیں گیٹر کیلاش میں عجی کمار ملوترا بی جے پی کے کینڈیٹ وہ پیچھے چل رہے ہیں یہاں پر کانگریس آگے چل رہی ہے امریش سنگھ گوتم کانگریس کے یہ کونڈالی سے سرکش سیٹ ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں یا ہم آدمی پارٹی آگے چل رہے ہیں یہ جب تھی سپیکر رہا چکے ہیں وہاں پر ویدان سبا میں امریتہ دھون کانگریس جو کی تلک نگر سے لڑائی لڑ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آیا نہیں ہے کہ یہ آگے چل رہی ہیں یا پیچھے چل رہی ہیں لیکن ارون کجریوال پیچھے چل رہے ہیں لیکن بابیود اس کے یہ بہت بڑی سفلتا ہے کہ عام آدمی پارٹی بارہ سیٹوں پیچھے چل رہی ہیں برکہ شکلہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاجیہ آگے چل رہی ہے اس وقت جو آرکے پورم کی سیٹ ہے اور جو دلی کی استطیق ہے اس میں ہنگ اسیملی کی دشاں میں بڑھتا ہوا یہ راستہ جا رہا ہے بی جے پی آگے چل رہی ہے چار کے پورم میں بی جے پی آگے چل رہی ہے کانگریس کی برکہ سکتی عام آدمی پارٹی کی شاجیہ ہے اور وہاں پر بی جے پی کی کون سو میدوار ہے ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے ایک جانکاری دے دیں دراصل دلی میں دلی میں آدھی سے زیادہ رجحان آ چکے ہیں ستر سیٹ یہاں پر دلی میں ہے لیکن یہاں پر تقریباً چالیس پار کے رجحان آ چکے ہیں جس میں کوئی بھی پارٹی بہومت کی دشاں میں بڑھتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے بی جے پی اپر ہینڈ میں جرور ہے لیکن برابری کی ٹکر دیتے ہوئے تیرہ سیٹوں پر عام آدمی پارٹی ہے اور اسی کا اولاس اور اتصا عام آدمی پارٹی کے دفتر میں نجر آ رہا ہے جہاں تمام کارکرتہ جھٹنے لگے ہیں اور یہ ساری پرستیتی بتلا رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک ویکلپک راجنیتی کی سوچ کے ساتھ میدان میں اتری اور نجر آ رہے ریٹا جی ہماری آواز اب تک آ رہی ہے ریٹا جی ہماری آواز اگر آ رہی ہے تو چاہیں گے آپ سے جواب کی کانگریس چاروں راجیوں کو کھو رہی ہے یہ رجحان بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی بہت ارلی ہے کچھ کہنا لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک تین دو تین راؤنڈ نہیں ہو جائیں گے تب تک نہ رجحانوں کا assessment کیا جا سکتا ہے نہ کوئی نشت تپڑی کی جا سکتی ہے ابھی تھوڑا چناؤں کو آگے بڑھنے دیجئے تب ہم بتا پائیں گے کیونکہ کیا پرسنٹیج کدھر جا رہا ہے ہے تو کاٹے کی ٹکر یہ ہے میں مانتی ہوں اور ایک کاٹے کی ٹکر کس کے اور رجحان میں جائے گی یہ تھوڑا اور counting ہوگی تو صاف ہوگا ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سرل چناؤں ہیں آخر تین ٹرمز ہم نے دلی میں کیے ہیں ہمارے مکہ منتری راجستان میں بھی ہیں چھتیز گھر میں کانگریس نے جب ادس ٹکر دی ہے رمن سنگھ سرکار کو مدھا پردیش میں اچھے ہم رتیجوں کی امید کر رہے ہیں تو تھوڑا آگے بڑھنے دیجئے ابھی سے اس وکار کرنے نہ کہ ہار ہیں یا دعویٰ کرنا ہے کہ جیتیں گے یہ کچھ جل بازی ہوگی راہل مہرہ جی آپ پارٹی جو ہے وہ بی جے پی کو ٹکر دلی میں دیتے ہوئے لگ بگ مارجن بڑا کم ہو گیا ہے چودہ سیٹ پہ عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے کانگریس بہت پیچھے چھوٹ چکی ہے چھے سیٹ پر ہی آگے چل رہی ہے اور انچالیس کے رجحان آ چکے ہیں کیا یہ دلی کی راجنیتی اور دلی کا ووٹر چکی اسی کے پاس صرف آفشن تھا عام آدمی پارٹی کا باقی تین راجوں میں نہیں تھا تو کیا یہ مانا جائے کہ عام آدمی پارٹی کی راجنیتی ایک بیکلپک راجنیتی اب اس دیش میں اسطحفت کرنے کی دشا میں آ چکی ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی پارٹی کا جن کیسے ہوا تو وہ ایک بہت ہی وچتر کارنوں سے ہوا لوگوں نے للکارا جو اندر بیٹھے تھے اپنے آپ کو تانہ شاہی سمجھتے تھے وہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جن لوگ پار لانا چاہتے ہیں تو اندر آ کر آئیے اور اندر آ کر اپنے آپ اس کو پارت کرا لیجئے تو اس ماحول میں یہ پارٹی کا جن ہوا ہاں ہم ویکلپک راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ہم توتو میں نہیں کرتے ہم پروگریسیو راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو راجنیتی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پارٹی سپیٹری کرنا چاہتے ہیں اس کو توڑنا چاہتے ہیں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں نیا پبلک ڈسکورس لانا چاہتے ہیں راجنیتی میں لوگوں کی آستھا بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہر راجنیتی میں آنے والا ہر ویقتی جو ہے وہ چور نہیں ہوتا ہم سمجھتے تھے سارے چور ہیں لیکن اب اماندار آدمیوں کا سمیں آ چکا ہے نوجوان بھارت ہے آپ کی آواز کٹ رہے ہیں آپ کے پاس ہاریں شرش شکر جی ایک سوال یہاں بڑا مہتپون ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جو لڑکے اس وقت وہاں موجود ہیں جو دفتر میں چلا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں جو لگاتار پرچار میں نجل آتے تھے ایک دم نیا یوہ تبکہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہیسا تبکہ جس کو راجنیتی کا وہ انبہو نہیں ہے جو تمام راجنیتی دلوں میں نیتاؤں کا ہوتا ہے باوجود اس کے دلی کی جنتہ نے اسے اس روپ میں دیا ہے کہ وہ سولن سیٹ پر آگے چل رہے ہیں یہ کلپنا کے پرے ہے کہ وہ ہو سکتا ہے چند منٹ میں آگے نہ نکل جائے بی جے پی سے بھی اور کانگریس کہیں پیچھے چھوٹ گئے دیکھیں یہ سنکیت اگر سے راشتری پیوانے پر دیکھیں تو تھوڑی جلدبا جی ہوگی میں ابھی بات سن رہا تھا جو باتیں کر رہے تھے مہرہ جی اس طرح کے شبد میں 1977 سے سنتا چلا آ رہا ہوں دکت یہ ہے کہ جنتہ کا انماد یا جنتہ کا اکھٹا ہو جانا یا جنتہ کا ایک بار ووٹ دے دینا یا ایک بشت علاقے میں ووٹ دے دینا راشتری راجنیتی کا پرچائک نہیں ہوتا ہے میں ایک ادھانا دینا چاہوں گا اسم گھنپرشت کو آپ یاد کیجئے کس طریقے سے بہت چراؤ جیت کر آئے تھے چھاتر راجنیتی سے نکل کر آئے تھے اور بلکل اسی طریقے کے حالات تھے ان کا انجام کیا ہوا میں سواگت کروں گا ان لوگوں کا جو نئی راجنیتی کا ادھوش لے کر آ رہے ہیں میں سواگت کروں گا ان لوگوں کا جو بھشتا چار بھی ہنگ بھارت کی بات کر رہے ہیں میں ان لوگوں کا بھی خیر بکدم کروں گا حقیقت میں کتنا آکار لے گی پورے دیش کے پیمانے پر اسے ابھی دیکھ رہا باقی ہے ہم لوگوں کو اروند کیجریوال نئی دلی سے پیچھے چل رہے ہیں آرکے پورم سے شاجیہ علمی اور برکہ سنگھ دونوں پیچھے چل رہے ہیں وہاں پر بی جے پی کے امیدوار انیل شرمہ آگے چل رہے ہیں شیلا دکچت نئی دلی کی کونسٹینسی میں سب سے آگے چل رہے ہیں اس کے بعد اروند کیجریوال ہیں اور پھر اس کے علاوے گوپال رائے ہیں وہاں کے ابھی جانکاری نہیں آئی ہے جیسے ہی آئے گی وہاں چلیں گے لیکن ایک پریمچن گوپال بھی پیچھے چل رہے ہیں جو جانکاری آ رہی ہے پٹ پڑ گن سے جانکاری ابھی نہیں آئی ہے اور پٹ پڑ گن میں جانکاری آ رہے ہیں کہ منیش سی سودیا آگے چل رہے ہیں وہاں پر بی جے پی کے نکل بھاردواج اور کانگریس کے انیل چودھری یہ دونوں پیچھے چل رہے ہیں گوپال رائے بابرپور سے چنو لڑ رہے ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں تو اندولن کے جو چہرے تھے ان چہروں میں سے ہم ٹٹول رہے ہیں تو چہرے میں صرف منیش سودیا فلال آگے چل رہے ہیں لیکن آپ پارٹی نے جبردست بڑت بنائی ہے سترہ سیٹو پر آگے چل رہی ہے آپ پارٹی اور بی جے پی انیس سیٹو پر آگے چل رہی ہے یہ ہنگ اس ایملی کی دشا میں بڑھتے ہوئے قدم ہے کانگریس آٹھ سیٹو پر آگے انیس چار پر آٹک گیا ہے یہاں پر آکے تور تالیس سیٹو پر رجحان آ چکے ہیں جس میں بی جے پی بی سیٹو پر آگے یعنی بہمت جتنا چاہیے ابھی اس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں ہم پریمچن جی ایک چیز جانا چاہیں گے اندولن بقاعدہ بیہار نے ستتر کا دیکھا وی پی سنگھ کے دور کو بھی دیکھا لیکن انہ ہجارے کے اندولن کی یہ کلک خاصیتی جس کا ذکر ابھی شکر جی نے کیا مہنتہ سے کیا یا لوگ بار بار جکر کر رہے ہیں الگ الگ راجوں میں لیکن یہ ایک ایسا اندولن تھا جس میں ہر راج میں جنتر منتر اور راملیلہ میدان بن رہے تھے اور بنتے ہوئے راملیلہ میدان نون پولٹیکل تھے راجنیتی پر اٹیک کر رہے تھے سنسط بھومن میں پریشانی ہو رہی تھی سب کو کیا یہ آپ ٹرانسفورمیشن کو دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفورمیشن مانتہ ملے گی دلی سے باہر بھی کیونکہ دلی میں مانتہ تو مل رہی ہے دیکھیں میرے خیال سے اس دیس کی جو راجتک پرستیتیاں ہیں ہر راج کا ہر علاقے کا اپنا 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 سبی کرن ہوتا ہے تو دلی کے کچھ اگر اتصا وردھک پرنام آ بھی رہے ہیں اس دیسا میں جس کا آپ انگیت کر رہے ہیں اس کو بہت کچھ آگے کے آج کے ڈیٹ میں سوچ لینا میں سمجھتا ہوں تھوڑی جلدی واجی ہوگی ایک نترتو چاہیے بسوشنیتہ چاہیے کاریٹرم چاہیے نیتیاں چاہیے اسپس ٹوپ سے ان کی ایک سوچ ہونی چاہیے ایک چھوٹے علاقے میں آپ کریں لیکن میں اس کے ساتھ یہ جورنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دلی کا یہ پرنام جو ٹرنڈ بتا رہا ہے اسی پرنام آگے بڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پولٹیکس کو لے کر بھی ایک بار سوچنا پڑے گا جو لوگ ڈیولیمنٹ کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں دلی میں بکاس ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے نو فلائیوور سے سکٹی سکس فلائیوور ہو گئے دو سو کلومیٹر آپ نے میٹرو کیا ہے آپ بلکل کئی ایسی چیزیں اچھی چیزیں دلی میں ہوئی ہیں جو دلی کو ایک وکشت سہر کی روپے پورے ورلڈ میں نام لائے لیکن اس کے بعد اگر اس بیکتی کو آپ چناؤں میں ہاراتے ہو تو آدمی دو بار سوچے گا کہ ہم کو سرپ ڈیولیمنٹ ہی کرنے کا ہے یا کچھ اور بھی کرنا یہ ایک وچارنی پرشنی سلوک تدر کے لیے ہے راستان کا بھی میں ادھارنات جکر دینا چاہتا ہوں راستان ہم ایک میں راستان پر بتائیں ہم جرح دلی کا نقشہ اس سکرین پر چاہیں گے دلی کا نقشہ آئے تو بڑا وہ جبردست نقشہ بن رہا ہے ابھی تو مدھا پردیش کے ستھی دکھائی جا رہی ہے لیکن ہم یہ بتا دیں کہ دلی کا نقشہ دیئے دیکھئے نقشہ دلی کا اس کو تھوڑا سمجھنے کوش کیجئے کہ دراصل یہ نیلا رنگ کانگریس کا پرتیخ ہے جو کس طرح سے کہا کہا سمٹا ہے نئی دلی کے علاقے میں سمٹا ہوا ہے جو بی جی پی ہے وہ کس کن حصوں میں فائلی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کو دیکھئے وہ جو پچھڑے جو علاقے ہیں جو خاص طور سے جو سیمہ ورتی علاقے ہیں وہاں پر دیکھئے پیلا رنگ اور وہ رنگ ہوتے ہوتے پوروی دلی میں پورا رنگا ہوا ہے جو دلی کا علاقہ میں نجر آ رہا ہے ادرس اب چھوٹا ہو گیا ہے لیکن یہ استطیب بتاتی ہے کہ عام آدمی پارٹی اور ادرس کو جوڑ دیجئے تو وہ تقریباً کموویش بی جے پی کے برابر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ بی جے پی دلی میں الٹرنیٹیو نہیں ہے الٹرنیٹیو بی جے پی یا کانگریس سہی تر جنتا دیکھنا چاہ رہی ہے وہ مدواروں کے بھروسے استطیبی آئی ہے لیڈرشپ کو لے کے ایک کرائسیس ہے یہ کرائسیس اس لیے ہے کیونکہ ہرشوردن کے پاک صاف چہرے کو سامنے رکھا گیا لیکن بی جے پی پھر بھی پیچھے ہے کانگریس ہار رہی ہے لیکن شیلا دکھشی تبھی آگے چل رہی ہے عام آدمی پارٹی بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن کیجری وال پیچھے چل رہے ہیں یہ ایک کرائسیس بھی ہے لیکن ایک دوسری استطیبی بھی ہے کہ لوگتنتر میں جنادیش اسی کا نام ہے شاہ شکر جی یہاں ہم آپ سے کومنٹ چاہیں گے کیونکہ یہ استطیب بتلا رہی ہے کہ دلی کا متداتہ فلائی اوور اور چکا چوند کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ متداتہ اس ہندوت یا آر ایسیس یا بی جے پی یا موڈی اس سے ہی تر بھی کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ متداتہ مانتہ دے رہا ہے جنتر منتر اور رام لیلہ کے اندولن سے نکلی پارٹی کو اس کی کون سی چھوی نکل کر آ رہی ہے دلی میں دلی کے فیصلے کسی ایک علاقے کے فیصلے نہیں ہیں دلی ایک ایسا شہر ہے جسے بہت جگہوں سے آئے ہوئے لوگ مل کر بناتے ہیں دلی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر روز باہر سے ہجاروں لوگ بسنے کے لیے اور رہنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ایک پرتردیت تو بھی کرتا ہے راشتری راجنیتی کا دلی جہاں تک وکاس کی بات ہے تو وکاس کے دعوے اگر شیلہ جی کے ہیں سہمت نہیں ہو لیکن اگر دلی کے یہ رجحان آپ دیکھ لیجے تو ایک بدلاؤ لوگ چاہتے ہیں راشتری پارٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے بدھوں پر ان کی رائے ایک ہوتی ہے ایسا لگتا ہی نہیں وہ کاغریس اور بی جے پی ہیں ستہ کے لیے لڑتے ہیں لیکن اگر ایک راشتری بودھا آئے اگر باہ لیجے کوئی بہت بڑا پریورتن کا بودھا آئے تو دونوں پارٹیوں کے رائے اکثر ایک دکھائی پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سکھے کے دونوں پہلو ہیں تو اگر ایک سکھے کے آپ دونوں پہلو ہیں تو جنتہ اگر تیسرا پہلو چاہتی ہے تو یا تو آپ بدلیے نہیں تو آپ کو لوگ بدلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ دلی کا چناؤ ثابت کر رہا ہے جی یقیناً چاروں راجیوں میں بی جے پی آگے جرور چل رہی ہے لیکن دلی میں اس کا آگے چلنا بھی ترشنکو ویدھان سواہنگ اسیملی کی دشا میں یہ پورا کیونکہ ستر میں سے پچاس کی رجحان آ چکے ہیں اور پچاس کے لحاظ سے بی جے پی اکیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے شہنواز جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شہنواز جی دلی تو جھٹک رہا ہے بہومت آپ کے پکشم رجحانوں کے ذریعے تو نجر نہیں آ رہا ہے باقی تین جگہوں پر آپ ہیں نہیں دیکھئے دلی کا ریزلٹ سرپرائز ہے یہ صحیح ہے کہ ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ بہومت کی طرف ہم بڑھیں گے لیکن جس طرح ابھی جو ٹرینڈ آ رہا ہے یہ ٹرینڈ میں عام آدمی پارٹی بھی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور جیسا آپ کے فینلسٹ کہہ رہے تھے کہ دلی میں پورے دیش سے لوگ آتے ہیں دلی بدل گئی ہے دلی وہ دلی نہیں ہے جو دلی کے لوگوں کی دلی تھی دلی میں پورے دیش کے لوگ آتے ہیں اور وہ ووٹر بنے ہیں اور دلی کے اندر لوگوں کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے علاوہ بھی انہوں نے وکلپ پڑ ووٹ کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی بات تو کہی ہے لیکن جس طرح سے عام آدمی پارٹی پرفارم کر رہی ہے یہ صحیح میں ان کا پرفارمنس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سٹریٹیجی کس طرح بنانی چاہیے تھی اور دلی کے اندر وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گے اس کی اپیکشہ ہمیں تو نہیں تھی